چیلنج ہے آج پورے ملک کا پوری قوم کا امتحان ہے اور سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اس امتحان میں پورا ملک اکٹھا ہو ایک یونٹی نظر آئے ایک اتفاق نظر آئے صوبوں کے اندر وفاق کے اندر ایک ہاں مہانگی نظر آئے ہم پاکستان کے عوام کو بتا سکیں کہ ہم اپنے سیاسی جو اختلافات ہیں جو ڈیفرنسز ہیں ان کو علیدہ رکھ کر اس وقت اس چیلنج کے سامنے کے لیے ہم سب اکٹھے ہیں اور آج پوری پولٹیکل لیڈرشپ اکٹھی یک زبان یک آواز پاکستان کے عوام کو نظر آئے پاکستان قسم لیگ نون نے صدر شہباز صریف صاحب کی قیادت میں ان کی ڈریکشن پر ہم نے اپنے طرف سے کیونکہ حکومت کے طرف سے کوئی حکمت اولی نظر نہیں آئی ہم نے اس چیلنج کے مقابلے کے لیے کام شروع کیا ہوا ہے اس کا ایک پہلو آپ نے چند دن پہلے دیکھا ہوگا اب انشاءاللہ پرسوں شباز صاحب ایک قومی سطح کی ایک اکشن پلان عوام کے سامنے پاکستان کے سامنے رکھیں گے جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس چیلنج کا مقابلہ ہو سکتا ہے اس پلان کے چار پہلو ہوں گے پہلا پہلو جو ہے وہ عوام کو اس مسئلے کے بارے میں بتانا ہے یہ ہے کیا اس میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اور یہ ایک کنٹینیوس یعنی ایک جاری پروسیس ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ ملک میں ایک شخص ہو جو تمام معاملات کے بارے میں پورے ملک کو آگاہ رکھے اس وقت بہت سی آوازیں آتی ہیں جو اکثر آپس میں اختلاف رکھتی ہیں تو یہ سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ایک شخص ہو جو پورے پاکستان کو آگاہ رکھ سکے کہ مسئلے کے معاملات کیا ہیں اور کیا اس پر ہو رہا ہے اور اس طرح کم از کم عوام کے سامنے یہ بات ہوگی کہ ہم نے کیسے اس چیلنج کے مقابلہ کرنا ہے اور ملک کی حالات کیا ہیں دوسرا پہلو اور جو آج سب سے ضروری پہلو آج ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح ہم اس بیماری کا اس وائرس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اس وائرس کا مقابلے کا صرف ایک طریقہ ہے کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کو اس کے پھیلاو کو روکا جا سکے پورے ملک کے اندر پوری دنیا میں تمام جو ملک ہیں انہوں نے ایک ہی طریقے سے اس وائرس کا مقابلہ کیا ہے کہ اس کے پھیلاو کو روکیں تاکہ یہ کم سے کم عبادی کو متاثر کر سکے بدقسمتی سے ہم وہ پولیسی وہ حکمت عملی ابھی تک پاکستان کو نہیں دے سکے اور یہی آج ہمارا سر سے بڑا چیلنج ہے اس کو آپ لوگ ڈاؤن کا نام دیں کوئی اور نام دیں یہ کرفیو نہیں ہے یہ ایک بالکل غلط تاثر ہے کہ کرفیو ہے لوگ ڈاؤن کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر ملک نے اپنا مطلب اس کو دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے دور رہ سکیں تاکہ بیماری کا پھیلاو رکھ سکے اس کے انتہائی طریقے بھی دنیا نے اپنائی ہیں اس کے کم اثرات والی طریقے بھی اپنائی ہیں ہمیں اپنی لوگ ڈاؤن سٹریٹیجی جو ہے جو لوگ ڈاؤن کی حکمت عملی ہے کہ لوگوں میں دیکھ دوسرے سے دور رکھ سکیں اس بیماری کے پھیلاو کو روک سکیں آج اشد ضرورت اسی چیز کی ہے اور یہ چیز آج نظر نہیں آتی یہی سب سے بڑی ناکامی جو آن نظر آتی ہے اور اسی کی آج سب سے بڑی ضرورت ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ عملا آج پورا پاکستان لوگ ڈاؤن میں ہے کسی جگہ زیادہ ہے کسی جگہ کم ہے آپ اسلام آباد لے لیں تمام تعلیمی ادارے بند ہیں دفاتر بند ہیں پارک بند ہیں ریسٹورانٹ بند ہیں لیکن بدقسمتی سے حکومت شاید وزیراعظم خود اس بات سے نا آشنا نظر آتے ہیں وزیراعظم صاحب کے اپنے گھر سے ایک میل کے فاصلے پر تقریباً جو بھارکوں کا علاقہ ہے تقریباً وہاں پر کرفیو کیونکہ وہاں پر پھیلاؤ زیادہ ہو گیا تھا وہاں پر سیول انتظامیہ ہے پولیس ہے رینجرز ہیں آرمی بھی ہے وہاں پر امیلیمنٹ کر رہے ہیں کہ یہ پھیلاؤ رکھ سکے لیکن وزیراعظم صاحب شاید اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو آج ضرورت سب سے بڑی اسی بات کی ہے کہ ایک متفقہ پورے ملک کے لیے جو لاک ڈاؤن سٹریٹیجی ہے جو حکمت عملی ہے اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اس کو عوام کے سامنے رکھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے یہ آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ لاک ڈاؤن کو یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام معاشی جو عمل ہے ملک کا وہ رکھ جائے جو عمل بھی اس دور کے اندر ممکن ہے اس کو ممکن بنایا جا سکتا ہے یہ ضروری ہے کہ اس معاشی عمل کو بھی جاری رکھا جائے لیکن اس کے اندر رہتے ہوئے ہم زیادہ سے زیادہ جس کو سوشل ڈسٹنسنگ کہیں آئیسولیشن کہیں وہ مہیا کر سکے کیونکہ یہی واحد طریقہ ہے اس بیماری کا مقابلہ کرنے کا اور یہ جو سوشل ڈسٹنسنگ ہے اس کو آپ نے خود تیع کرنا ہے اس کو ہمارے ملک تیع کرنا ہے ہم نے کیسے اس کو امیلیمنٹ کرنا ہے جتنا آپ سوشل ڈسٹنسنگ بڑھائیں گے جتنی آئیسولیشن بڑھائیں گے اتنا ہی اس بیماری کا پھیلاو کام ہوگا یہ بنیادی فیصلہ آج حکومت کو کر لینا چاہیے یہ آج سے دس ہفتے پہلے ہونا چاہیے تھا ہم گزرے وقت کی بات نہیں کرتے لیکن آج ضرورت ہے کہ عملی طور پر پورے پاکستان میں ایک متفقہ جو لاک ڈاؤن کی حکمت عملی ہے اس پر وہ عوام کے سامنے لائی جائے اور اس پر عمل کیا جائے جو ہمارا ایکشن پلان ہے اس کے دو اور پہلو بھی ہیں ایک جو ہے کہ اس کا میڈیکل رسپانس کیا ہوگا کیونکہ پھیلاو شروع ہو چکا ہے پھیلاو بڑھتا جائے گا اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے جو ہمارے ادعاد و شمار ہیں پاکستان کے اندر ہر تیسرے دن تقریباً ڈھائی گناہ انفیکشنز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے ڈھائی گناہ ہوتی جا رہی ہے ہر تیسرے دن کے بعد تو یہ پھیلاو بڑھے گا اس کے بعد جو اس کا میڈیکل رسپانس ہوگا وہ ہم نے کیسے کرنا ہے اس پر میں ڈاؤٹر مسادق ملک صاحب جو ایکسپرٹ ہیں اس کام کی ان کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے اس حصے کا آپ کے سامنے رکھیں بہت شکریہ جی میں کچھ اہم پہلو آپ کے سامنے پیش کروں گا انفورچنیٹلی کوئی بہت اچھی خبر نہیں ہے جیسا کہ ابھی آپ کو شاید خاکان عباسی صاحب نے بتایا کہ ہمیں کچھ کام دس ہفتے پہلے کر لینے چاہیئے تھے لیکن ہم نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ ہم گزرے وقت کا رونا نہیں رویں گے ہم صرف آنے والے وقت کا اندیہ دیں گے لوگوں کو اور بتائیں گے کہ اسے کیسے بدلا جا سکتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آنے والے چار ہفتے جو ہیں وہ بہت مشکل وقت ہوگا پاکستانیوں کے لیے ہمارے اپنے اندازے کے مطابق ایک لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس وائرس سے متاثر ہو سکتے ہیں اگلے ایک مہینے کے اندر اندر اور اگر یہ جس چیز کو ہم لاک ڈاؤن کہہ رہے ہیں اگر ہم نے یہ نہ کیا تو یہ تعداد لاکھوں میں بڑھتی چلی جائے گی اور بڑی تیزی سے بڑھے گی ہماری اس وقت جو پہلے سات دن کے جو ہمارے ریپورٹڈ نمبرز ہیں ان کے مطابق یا پہلے دس دن کے ہماری ہر تین دن کے بعد جو انفیکشن ہے وہ دھائی گناہ بڑھ رہی تھی چین نے جب لاک ڈاؤن کیا تو ان کی ہر تین دن میں تین گناہ بڑھ رہی تھی یونائٹڈ کنڈم کے اندر انگلستان کے اندر ہر تین دن میں دگنی ہو رہی ہے اٹلی کے اندر ہر تین دن کے بعد سپین میں یونائٹڈ کے فرانس میں ہر تین دن کے بعد ڈبل ہو رہی ہے تو اگر پوری دنیا کے اندر ڈبل اور ٹرپل ہو رہی ہے تو پھر آپ کو خود سوچنا ہوگا کہ پاکستان میں ڈبل اور ٹرپل یہ کیوں نہیں ہوگی ہمیں ایک اہم پہلو جس کا بھی ذکر کیا ہے شاید خاکان عباسی صاحب نے وہ یہ ہے کہ ہمیں فیصلہ سازی بھی چاہیے اور فیصلہ کن چیزیں اس وقت ہمارے سامنے آنے چاہیے چین نے اس وجہ سے اسی ہزار کے اوپر انفیکشن کا ریٹ روک لیا کیونکہ انہوں نے آٹھ سو تیس جب ان کے پیشنٹس رپورٹ ہوئے تو انہوں نے شاٹ ڈاؤن جس چیز کو ہم شاٹ ڈاؤن کہہ رہے ہیں انہوں نے کر دیا جو انگلستان ہے اس نے تقریباً پینتیس سو سنتیس سو کے قریب کیا اور آپ نے سپین اور اٹلی اور فرانس کی حالت دیکھی ہے کس قدر خراب ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو اپنے شاٹ ڈاؤنز ہیں ان کو موخر کیا اور آٹھ ہزار نو ہزار جب پیشنٹس ان کے رپورٹ ہو گئے تو پھر انہوں نے شاٹ ڈاؤن کا عمل جو ہے اس کا شروع کیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک جہاں پہ ڈاکٹرز بھی کافی نہیں ہیں بالخصوص نرسیں کافی نہیں ہیں جہاں پہ ہسپتال کے بیڈ کافی نہیں ہیں جہاں پہ آئی سی یو کے وارڈز نہیں ہیں جہاں پہ وینٹی لیٹرز بہت کم ہیں وہاں پہ اگر ہم نے اس فیصلے کو موخر کیا تو ہمیں جو ڈیتھ ریٹ ہے یا جو وہ لوگ جو اس وبا میں موزی وبا میں انتقال کر جائیں گے ان کے نمبرز بہت زیادہ آنے والے یہ جو ہمارا سمر کا سیزن ہے اس میں بہت زیادہ نمبرز جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں ابھی تک جتنی بھی تحقیق پی ایم ایل این نے کی ہے اس سے کوئی کئی باتیں جو اس وقت آپ کو سننے میں ملتی ہیں کہ ہمارے ہاں جو وائرس آیا ہے وہ بڑا کمزور ہے اس سے کسی کی موت نہیں ہوگی اس کے اوپر پلیز کان نہ دھریے اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے یا دوسری بات کہ جن ملکوں میں ملیریا ہے وہاں پہ اس وبا سے کوئی نہیں مر رہا خدا کے واسطے اس پہ کان نہ دھریے اس کی وجہ یہ ہے کہ جن ملکوں میں ملیریا ہے وہ بڑے غریب ممالک ہیں وہاں پہ سکریننگ ہی نہیں ہوتی جب آپ ٹیسٹ ہی نہیں کریں گے تو آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ کتنے لوگ اس مرض میں اس وقت مبتلا ہیں تو یہ تمام غریب ملک آفریقہ کے اور دیگر جو ہمارے علاقوں کے ملک ہیں جہاں پہ کوئی سکریننگ کا انتظام نہیں ہے ٹیسٹ موجود نہیں ہے وہاں پہ بظاہر آپ کو ایسا دیکھتا ہے کہ شرائع اموات جو ہیں وہ کم ہیں وائرس کے خلاف کوئی احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی یہ بہت ہی خوفناک فگر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی آدھی عبادی کو کنونس نہیں کر پائے یا متلے نہیں کر پائے یا آگاہ نہیں کر پائے کہ یہ بیماری کس قدر ملک ہے اور ان کے لیے ان کے بچوں کے لیے ان کے بزرگوں کے لیے اس کے خلاف احتیاطی تدابیر اختیار کرنا کس قدر ضروری ہے تو گویا تقریباً آدھی عبادی ابھی بھی بزنس ایز یوزول کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے جس سے کہ اس بیماری کے پھیلاوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہو سکتا ہے لہٰذا میں بھی اپنی بات یہاں سے شروع کروں گا اور دوبارہ اس بات کو دورا ہوں گا کہ عوام کو یہ بتانے کی بجائے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اس بیماری سے آپ نے گھبرانا ہے یہ بیماری ملک ہے یہ بیماری جان لیوہ ہو سکتی ہے اپنی اپنے عزیز و اقارب اور اپنے اردگر جو لوگ ہیں ان کی جان کی حفاظت کے لیے وہ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کریں جن کے بارے میں ابھی مجھ سے پہلے ڈاکٹر مصدق صاحب نے بھی کہا اور جو ڈاکٹرز اور طبی مائرین بار بار دورا رہے ہیں یہ بیماری ایک دنیا بھر میں اقتصادی طور پہ لوگوں کے لیے ہارٹ شپ لے کر آئی ہے کیونکہ اس سے پوری جو معاشی سرگرمیوں کا پیہ ہے وہ متاثر ہوا ہے اس حوالے سے ہم نے بھی تجاویز مرتب کی ہیں اور جو آج ہم حکومت کے آگے پیش کرنا چاہیں گے کہ حکومت فوری طور پہ ان پر عمل کرے تاکہ معیشت کے اندر جو سست روی آ رہی ہے یا جو ممکنہ طور پہ آ سکتی ہے اس کا مداوہ ہو سکے سب سے پہلے تو میں یہ بطالبہ کروں گا کہ حکومت فوری طور پہ پاکستان کے بزنس لیڈرشپ کے ساتھ جس میں چیمبرز آف کامرس انڈیسٹری کے پریزیڈنٹس ہیں ان کے ساتھ مشاورت کرے آن لائن مشاورت کرے ویڈیو کانفرنس کرے اور ایک ملک کے لیے اکنامک پیکج تیار کرے جس سے کہ ہم اپنی بزنس کو اور اپنے سمال میڈیم سیکٹر کو پروٹیکٹ کر سکیں اور سٹیملس دے سکیں یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن ابھی تک حکومت نے اس کی ادراک نہیں کیا ہے تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ پاکستان کی بزنس لیڈرشپ کے ساتھ حکومت کنسلٹیشن کرے اور ایک نیشنل اکنامک پیکج بنائے تاکہ ہم اپنے بزنسز کو پروٹیکٹ کر سکیں جس سے کہ روزگار کا تحفظ ہوگا اور ملکی معیشت کا تحفظ ہوگا دوسرے کیونکہ بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمتیں تقریباً کریش کر چکی ہیں اور حکومت نے ابھی تک اس کو پاس ہون نہیں کیا تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ تیل اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کو ستر روپے لیٹر پہ فکس کیا جائے اس سے ملک میں مہنگائی بھی کم ہوگی اور ایک ریلیف ملے گا انڈسٹری کو اور عوام کو دوسرا جو الیکٹریسٹی اور ڈومیسٹک گیس کا ٹیریف ہے چونکہ تیل کی قیمت میں بڑی کمی ہوئی ہے اور ان انپورٹس میں کمی ہوئی ہے تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس میں بھی تیتیس فیصد کمی کا اعلان کیا جائے تاکہ لوگوں کے بجلی اور گیس کے بیلوں میں کمی آئے اور ان کو اس مشکل صورتحال میں آہ آہ ریلیف مل سکے اسی طرح جو الین جی ہے اس کی قیمت میں بھی پچاس فیصد کمی کی جانی چاہیے سٹیٹ بینک نے بہت دیرز کے بعد جب بہت نقصان ہو چکا پالسی ریٹ کو کم کیا ہے لیکن ابھی بھی وہ ناکافی ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سٹیٹ بینک جو پالسی ریٹ ہے اس میں فوری طور پہ دو فیصد مزید کمی کا اعلان کرے اسی طرح جو لوگ دو ہزار آہ گیس کا بل اور تین ہزار بجلی کا بل ادا کرتے ہیں ان کے لیے ان بلوں کی ادائیگی میں ایک سال کی چھوٹ کا اعلان کیا جائے تاکہ وہ اس پیسے کے ساتھ اپنی خوراک اور دوسری ضروری اشیاء حاصل کر سکیں اور یہ ان کو سپیس ملے گی جو پوریس لوگ ہیں ان کے لیے اسی طرح جو سکول کے بچے ہیں آہ غیر بیروزگار لوگوں کے اور پوریسٹ آف دو پور جو ہیں ان کے لیے اگلے چھ مہینے کی آہ سکول فیس ادا کرنے کے لیے فنڈ قائم کیا جائے اور ایسے لوگ کے جن کی بجلی اور گیس کا بل ملا کے پانچ ہزار روپے ماہ سے کم ہے یہ وہ ایک کلاس ہے کہ جو بہت ضرورت مند ہے اور اگر ان کے بچے آہ سرکاری سکولوں میں نہیں پڑتے دوسرے سکولوں میں پڑتے ہیں جہاں سکول کی فیس ہے تو ان کے لیے اس کا امداد کا اعلان کیا جائے اسی طرح ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو غریب ہیں اور کوارنٹائن میں آتے ہیں ان کے لیے پندرہ ہزار روپے فیقس کی امداد کا اعلان کیا جائے تاکہ ان کے لیے آسان ہو کہ وہ اپنے علاج کو بھی دیکھ سکیں اور فیملی کو سپورٹ کر سکیں جس فیملی سے ایک شخص نکل جاتا ہے وہ ایک کافی ہارٹشپ کا شکار ہوتی ہے اور یہ انسینٹیو بنے گا ان لوگوں کے لیے کہ جو کوارنٹائن کرنے کی بجائے فرار اختیار کرتے ہیں اور بدستور گھروں میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں اور لوگوں کے اندر رہتے ہیں جس سے وہ بیماری پھیلتی ہے تو ایسے لوگ کے جن کو یہ بیماری پوزیٹیو ہو اور انہیں سرکاری طور پہ آہ کورنٹائن کیا جاتا ہے آہ سینٹر میں لے کے جائے جاتا ہے سیپریٹ کیا جاتا ہے ان کو اگر پندرہ ہزار روپے کا امدادی پیکج ملے گا تو اس سے لوگوں کو انسینٹیو ہوگا کہ وہ بجائے گھروں میں رہے وہ خود اس مرکز میں والنٹری رضا کرانا طور پہ آ سکیں گے اسی طرح ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ بیسپ جو ہے اس کے تحت جو خواتین کی امداد کا پروگرام ہے اسے وسط دی جائے اور اس وقت تک جو بیسپ ہے وہ ساڑھے چار ملین خواتین کو کیٹر کر رہا ہے جبکہ اس سے اگلی ساڑھے تین ملین خواتین کا ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ بیسپ کے ذریعے آٹھ ملین خواتین کو سپورٹ کا نیٹ ورک بڑھایا جائے گویا کہ ساڑھے تین ملین مزید خواتین جو نیکسٹ پورسٹ بریکٹ میں آتی ہیں انہیں بھی بیسپ کے دارے کار میں لائے جائے تاکہ جو پورسٹ آف دا پور ہیں ان کو ایک کور مل سکے اسی طرح ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو فنڈز حکومت نے اپنے ایمین ایز کو سیاسی طور پہ رشوت کے طور پہ دینے کے لیے تیس عرب روپے کے مختص کیے تھے اور اپنے ایمین ایز کو دے رہی ہے سیاسی رشوت کے طور پہ دے رہی ہے ان فنڈز کو فوری طور پہ اس اکنومک پیکج کی طرف منتقل ڈائیورٹ کیا جائے اور جو ہم نے پورسٹ آف دو پور کے لیے یہ تجاویز دی ہیں اس فنڈنگ سے ان غریب لوگوں کو پروٹیکشن دی جائے اس کے ساتھ جو حکومت نے ایک کروڑ لوگوں کی امداد کا فیصلہ کیا ہے اس میں بہت زیادہ شکایات آ رہی ہیں کہ اسے سیاسی بنیاد کے اوپر لوگوں کو رشوت دینے کے لیے نیچے پی ٹی آئی کے جو سیاسی لوگ ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں اس کے فارمز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے نمائندوں کے موروں کے ساتھ لوگوں کو تقسیم کیے جا رہے ہیں کہ آپ ان کے ڈیروں پہ جائیں تب آپ کو یہ مدد مل سکے گی اس پر سیاست شروع ہو گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت آہ قابل مضمت بات ہے اور اس لیے ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ اس پروگرام کو کسی قسم کی سیاسی مداخلت سے پاک رہنا چاہیے اور لوگوں کی مدد میں سیاست نہیں ہونی چاہیے لہٰذا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی نگرانی کے لیے ایک آل پارٹیز پارلمانی کمیٹی بنائی جائے جو اس پروگرام کو ایک قومی پروگرام رکھے اور اس میں کسی قسم کی سیاست یا کسی قسم کی ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے کسی مستحق کے خلاف کہ اگر وہ کسی خاص پولٹیکل سوچ کا حامل ہے یا نظریہ کا حامل ہے تو وہ اس سے باہر رہے گا اور ایک غیر مستحق شخص جو ایک سیاسی وابستگی رکھتا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ اس قسم کے جو اقدامات ہیں ان کو ان سے پرہیز کیا جائے لہٰذا ایک طرف ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ کے جو پورست آف دے پور ہیں انہیں یہ فوری طور پہ پیکج فرام کیا جائے اور جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ بسک کے دائرہ کار میں اضافہ کیا جائے اور جو ورکنگ پور ہیں ان کو ہم نے جیسے مطالبہ کیا کہ یہ بجلی کے گیس کے بلز میں ریایت دے کر اور ان کی مالی امداد کے ذریعے ان کو کیٹر کیا جائے بزنسز کو ریلیف دیا جائے تاکہ اس میں کسی قسم کی رکاوٹ جو اب آ رہی ہے وہ ہمارے لیے اکنومک کریش کا باعث نہ بنے اور فائنلی جو ہمارا کلینیکل یا میڈیکل سٹاف ہے اس کو فوری طور پہ اس کی سیلریز ڈبل کی جائیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ابھی تک ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ جو ڈاکٹرز پیرامیڈکس نرسز ہیلتھ اور دوسرے مطلقہ ادارے جو لوگوں کو سکریننگ کر رہے ہیں ٹیسٹنگ کر رہے ہیں یا ان کو لے کر آ رہے ہیں ان کے پاس ابھی تک پروٹیکٹیو گیر نہیں ہے اس کو ہم چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ یقینی بنایا جائے کہ وہ تمام افراد جو اس وقت فرنٹ لائن پہ بیٹل کر رہے ہیں ان کی زندگی کے ساتھ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے اور ان کے لیے جو بھی ضروری سمان درکار ہے ان کی پروٹیکشن کے لیے حکومت اس کی دستیابی فل فور یقینی بنائے آپ کا بہت شکریہ ہم نے صرف مقصد یہ تھا کہ چونکہ ابھی تک کوئی حکمت عملی سامنے نہیں آئی تھی تو پاکستان کے عوام کے سامنے پاکستان مسلمی نون کی طرف سے یہ حکمت عملی رکھ دی جائے اور پرسوں اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہمارے صدر شبا شریف صاحب خود عوام کے سامنے رکھیں گے تاکہ جو اپوزیشن کا رول ہے کم از کم وہ ہم اس کو پورا کر سکیں اور اس ملک کو ریلیف دینے کے لیے ایک یونیفائیڈ سٹانس جو ہے ایک پوری اپوزیشن اور حکومت مل کر پاکستان کے عوام کو اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے اتیار بھی کر سکے اور اس کا مقابلہ کر سکے بہت شکریہ بہت شکریہ